اسلام علیکم و ویکم تو مائی شینل کونٹیمپریری کوزینز آج میں بنا رہی ہوں بہت ہی یمی سا چکن فہیتہ پاستہ بہت ہی جسٹی بنتا ہے اس طریقے سے پاستہ اور ریسپی کو میں نے آپ کے لئے بہت ہی سیمپل اور آسان کر دیا جس پندرہ سے بیس منٹ میں آپ اپنا پاستہ تیار کر لیں گے اور مزی کی بات یہ کہ جسٹ ون پوٹ میں آپ کا فول میل تیار ہو جائے گا تو آئیے ریسپی کو برانہ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم پاستہ کو بائل کریں گے اس کے لئے میں نے پانی بائل ہونے کے لئے رکھ دیا ہم اس میں شامل کروں گے ون ٹیبل سپون سالٹ ٹو ٹیبل سپون آف کوکنگ آئل کے اور جس کے بعد میں اس میں شامل کروں گے پاستہ میں نے سپوائرل پاستہ ہی اس کے تقریبے 300 گرامز سب چیزوں کو اچھی طرح سے میکس کر دیں گے اور پاستہ کو بائل ہونے دیں گے پاستہ کو جب بھی بائل کریں تو کھولے پانی میں اور بڑے برطن میں بائل کریں اس سے پاستہ کی شیپ خراب نہیں ہوتی ہے یہ دیکھیں کہ ہمارا پاستہ بڑا زبردست طریقے سے بائل ہو رہا ہے میں اسے عالموس فلی کوک کر لوں کیونکہ اس کو ہم نے بعد میں پکانا نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پاستہ اچھی طرح سے بائل ہو چکا ہے اب میں اس کے پانی کو ڈرین آؤٹ کر دوں گی اور پاستہ کو میں کسی سٹرینر میں نکال لوں گے اور تھوڑا سا آئل لگا کے ہم اس کو ایک سائٹ پہ رکھ دیں گے اب آ جاتے ہیں چکن کی تیاری کی طرف ایک ووک میں میں نے کوکنگ آئل لیا ہے تقریباً ٹو ٹیبل سپون اسے ہم تھوڑا سا گرم ہونے دیں گے اب میں اس میں شامل کروں گی فریشلی چاپڈ گارلک تقریباً ٹیبل سپون اس سے بہت اچھا فلیور آتا ہے آپ کے پاستہ میں اسے ہم نے ہلکا سا فرائی کرنا ہے جس اس کا کچھا بندور کریں گے اس کو کلر ہم نہیں دیں گے تو فیو سیکنڈ کے لیے میں اسے آئل میں فرائی کروں گی گرلک کو میں نے فرائی کر لیا ہے اب میں اس میں شامل کروں گی چکن یہ میں نے بولنے چکن لیا ہے 300 گرامز اسے میں نے سٹرپس میں کٹ کر لیا تھا اب اس چکن کو ہم نے بہت اچھی طرح سے فرائی کرنا ہے چکن کو ہم نے اتنا فرائی کرنا ہے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے گولڈن کلر میں آ جائے اور تقیباً نائنٹی پرسن تک یہ کوک بھی ہو جائے میڈیم تو لو فلیم بے ہم چکن کو فرائی کریں گے ہائی فلیم آپ نے نہیں کرنا ہے تو یہ بڑا اچھا سا فرائی ہو جائے گا اس کا پانی بھی بلکل ڈرائی ہو جائے گا اور یہ ٹینڈر بھی ہو جائے گا دین سے چار منٹ کے لیے میں نے چکن کو اچھی طرح سے فرائی کیا تھا آپ دیکھ سکتے اس کا کلر بلکل گولڈن ہو گیا اور یہ ٹینڈر بھی ہو چکا ہے اب میں اس میں شامل کروں گی تقریباً 2 سے 3 ٹی بل سپون آف وارٹر اور اسے مکس کر دیں گے اب فلیم کو میں بلکل لو پر کروں گے اور اس کی سیزنگ کریں گے سیزنگ میں سب سے پہلے میں اس میں اٹ کروں گی سال 1 ٹی سپون اور اپنے ٹیسٹ کے مطابق کر سکتے ہیں ریڈ چیلی پورڈر اس میں جائے گا 1 ٹی سپون بلیک پیپر پورڈر اس میں جائے گا 1 ٹی سپون زیرہ پورڈر اس میں جائے گا 1 ٹی سپون ریڈ چیلی فلیکس 1 ٹی سپون پیپرگا پورڈر اس میں جائے گا 1 ٹی سپون اوریگنو اس میں جائے گا تقریباً 1 ٹی سپون چکن پورڈر میں اس میں اٹ کر رہی ہوں 1 ٹی سپون لیمن جوس میں اٹ کر رہی ہوں 1 ٹی سپون اور ٹومیٹو کےچپ یا ٹوانٹو پیس ہم اس میں اٹ کر رہی ہوں تقریباً 2 ٹی سپون اسیس کا کلر بہت اچھا ہوتا ہے تو بس جی یہ تھے اس کے انگریڈینٹس اس کو ہم کریں گے بہت اچھی طرح سے میکس آپ دیکھ سکتے ہیں سپائسز کو میں نے بہت اچھی طرح سے میکس کر دیا اور اس کا بڑا ہی پیارا سا کلر آ چکا فلیم کو میں نے میڈیم ٹو لو پر رکھ کر اسے فورٹی ٹو فیفٹی سیکنڈز کے لی کو کیا تھا اب میں اس میں ایڈ کروں گی ویڈجیز جس میں ٹو ٹائپس آف کیپسکم ہے اور انین لی ہے میں نے تو یہ ویڈجیبلز میں ہم ایڈ کر دیں گے اور جن کو بھی بہت اچھی طرح سے میکس کر دیں گے ویڈجیبل ایڈ کرنے کے بعد آپ نے بہت زیادہ پکانا نہیں ہے ان کا کلر خراب نہیں ہونا چاہیے نہ ان کی شیپ خراب ہو موسیقی ویڈجیبلز کو بس اتنا ہی کوک کریں گے کہ ان کا کچھاپن دور ہو جائے اب اس کے فلیور کو انہینس کرنے کے لیے میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں چیز یہاں پہ میں مزریلہ چیز ایڈ کر رہی ہوں تقریبا ہنڈر گرام آپ چاہیں تو چیز بھی ایڈ کر سکتے ہیں چیز ایڈ کرنے کے بعد بھی اس سے میں اچھی طرح سے میکس کر لوں گی چیز ایڈ کرنے کے بعد دیکھ سکتے ہیں بڑے سے بردست سے اس میں تھریٹ بن رہے ہوں کیونکہ میں نے مزریلہ چیز ایڈ کیا ہے اور بہت ہی اچھی اس میں سے خوشبو بھی آ رہی ہے اور ایز ایٹیز بھی یہ اتنا یمی لگ رہا ہے کہ آپ اس کو اس طرح سے بھی کھا سکتے ہیں اگر آپ تھوڑا سا جوسی پاستہ چاہتے ہیں تو اسٹیج پر آپ اس میں ہاف کب دودھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب یہاں پر میں اس میں شامل کر دوں گی پاستہ جسے ہم نے بائل کر کے رکھا ہوا تھا پاستہ ایڈ کرنے کے بعد بھی اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے بہت زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پاستہ ہمارا آر ریڈی کوکڈ ہے بس اسے ہم نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے پاستہ کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی پارسلے میرے پاس ڈرائیڈ پارسلے میں اسے ہاف ٹی سپون ایڈ کرنی ہوں آپ کے پاس فریش ہو تو آپ فریش ایڈ کر سکتے ہیں اور تھوڑا سا میں اس میں سپرنگ آنین سپرنگل کر رہی ہوں اسے اس کا لکھ بہت اچھا آ جائے گا اور انہیں بھی تھوڑا سا مکس کر دوں گی پاستہ ہمارا بلکو ریڈی اور بہت ہی امی لگ رہا ہے جلدی سے اسے سرف کرتے ہیں ان کے پاس تا آپ کو پتا ہے گرما گرمی سرف کیا جاتا ہے تب ہی مزے گا لگتا ہے تو اسے ہم سرف کرنے کے لیے ڈش میں نکالتے ہیں اور یہ ہے جو چکن فریدہ پاستہ کی فائنل لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی امی لگ رہا ہے اب اسے میں ڈش آؤٹ کرتی ہوں یہ چیز سے ہم ڈش میں نکال رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں چیز کی وجہ اس میں کافی تھریڈ بن رہے ہیں اور بہت ہی چیز ہی بھی لگ رہا ہے پاستہ کو جی میں نے بال میں نکال لیا تھا اسے گارنش بھی کر دیا تھا سپرنگ آنین سے اور آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی کم وقت میں پاستہ بن کر تیار ہو گیا ہے اور اس میں کوئی بھی ایسا انگریٹ میں نے ایڈ نہیں کیا جو آپ کے گھر میں آویلیبل نہ ہو ایزیلی سب کچھ آپ کو گھر میں مل جائے گا بچے بڑے سب اسے بہت شوق سے کھائیں گے آپ گیس کے لیے بھی اسے بنا سکتے ہیں بہت ہی یمی بنتا ہے یہ اور لاسٹ میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بھی ضرور بتاؤں گی کہ یہ چکن فہیدہ پاستہ کیسا بنا ہے تو اسے ہم اپنے پلیٹ میں نکال لیتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی چیزی بنا ہے اور بہت اچھی اس کی خوشبو بھی آ رہی ہے پہلے ہم تھوڑا سا چکن ٹیسٹ کرتے ہیں کہ اس کا فلیور کیسا ہے یہ دیکھیں بہت ہی اچھی طرح سے ٹینڈر ہو چکا ہے چکن اور بہت ہی یمی فلیور ہے بہت ہی اچھا اس کا ٹیسٹ آیا ہے اور ہم پاستہ ٹیسٹ کرتے ہیں بہت ہی مزے کہ یہ پاستہ بنا ہے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا تو یہ تھی میری آج کی ریسپی چکن فہیدہ پاستہ کیا ہی ہوب آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں تینکس پور وچنگ